اسلام علیکم دوستو دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے دوستو آئی کا بلاغم اللہ تعالی کی رحمت کرم فضل اور شکر سے سٹارٹ کرتے ہیں دوستو دوستو ہمارا ایک دوست ہے جس نے ہمیں بلایا ہے اپنے باغ میں امرودوں کا باغ ہے تو آج ہم جو امرودوں کے باغ میں جائیں گے اس کی سیر کریں گے دیکھیں گے اور اس سے پوچھیں گے کہ آپ امرودوں کو کیا کیا چیز ڈالتے ہیں کیا ان کو اکڑاک ڈالتے ہیں اور یہ آپ کو کتنی سال میں پراف تو دوستو اب ہم باغ کی طرف جا رہے ہیں یہ میرا دوست ہے یہ بائیک ہے اور اب ہم چلتے ہیں دوست کی طرف باغ کی طرف چلو بھی یہاں سے کافی دور ہے تو ہم وہاں جا کر ہم ان سے ملیں گے ان سے کچھ گپ شپ لگائیں گے تو باغ کی سیر بھی کریں گے دوستو تقریبا ہم باغ میں پہنچ چکے ہیں یہ بالکل سامنے جو امرودوں کا باغ ہے تو وہ بالکل سامنے جو ہے نا امرود کا مالک جو بیٹھا ہے ہم بعد میں جا کے ان کے ساتھ ملیں گے پہلے جو ہے نا ہم یہاں سے آپ کو تھوڑی سی انفارمیشن دے دیتے ہیں باغ کے بارے میں یہ باغ ہے امرودوں کا امرود لگے ہوئے بھی ہیں یہ اب گرمیوں میں جو نا پکنے ہیں یہ گرمیوں کا فصل ہونے ہیں تو اس میں جو نا برسین بھی بیجی ہوئی ہے مثلا شتالہ جو نا برسین بھی بیجی ہوئی ہے اور اس کو جو نا یہ باغ گیلہ ہے ہم ان کا آگے والا باغ ہے اس میں جائیں گے اس میں گیلہ ہے اس کے اندر جائیں گے تو پاؤں خراب ہو جائیں گے اور ساتھ ہی انہوں نے یہ جو نا گھر کی سبزی کے طور پر انہوں نے یہ لگایا ہوئے ہیں منگرے دیکھیں یہ مونگ رہے ہیں یہ وائٹ وائٹ دیکھیں پھول کتنے پیارے لاغ رہے ہیں یہاں پر انہوں نے ایک جھومپڑی بنائی ہوئی ہے یہاں پر وہ جو نا باغ کا پہرہ دیتے ہیں یہاں پر انہوں نے چار پائی بھی رکھی ہوتی لیکن چار پائی بھی آگے لے کر چلے گئے ہیں یہ اس لیے انہوں نے رکھا ہے تاکہ وہ بالکل سامنے جو نا ایک بستی ہے اس کا جو بچے اور لوگ ہیں نا وہ آتے ہیں اور باغ سے نا امرود رات کو توڑ کر لے کر چلے جاتے ہیں اس لیے وہ بہت ہی خیال کرتے ہیں باغ کا کیونکہ اس کے اوپر بہت خرچہ ہوتا ہے اور لوگ جو انہوں نے توڑتے ہیں تو اس کی وجہ سے نقصان کو جو انہوں نے بہت زیادہ کرتے ہیں تو اس لیے وہ یہاں رات کو ریسٹ کرتے ہیں یا پر سو کر اس کا پارہ دیتے ہیں پارہ دینے کے بعد اب دوستو اس کا جو مالک ہے وہ آگے بیٹھا ہے اب ہم ادھر جائیں گے اور اس کے ساتھ ملیں گے اس سے انفارمیشن لیں گے پوچھیں گے کہ بھئی آپ اس کے اوپر کیا خرچہ کرتے ہیں کیا اس کے معاملات ہیں وہ ساری ڈیٹیل ہم ان سے حاصل کریں گے تو چلو دوستو آپ ان کے مالکوں ساتھ ملتے ہیں بیٹھا سیتا تھیک اللہ تشکر ہے جی گھر بار مال بچے سب ٹھیک بلکل ٹھیک ہے ان کے کاروبار بھی ٹھیک جا رہی ہے جی کاروبار بھی ٹھیک جا رہی ہے جی چھے باگ دین پر صحیح خاتہ دواری کار رہی ہے جی باڑی سونی کار رہی ہے جی باگ دین پر صحیح رہن دیں گے تھوڑا بیٹا میرا بیٹا بھی ہے میں بھی یہاں سی صحیح صحیح ہو گیا کتنے عرصے تکارے ہو جی ہے تقریبا ساتاٹھ سال اچھا اچھا تے اے رکبہ اپنا ہے کہ ٹھیکے تے لیا ہے ٹھیکے لیا ہے اچھا ٹھیکے تے لیا ہے اچھا ٹھیکے تے لیا ہے تے اے تھوڑے کو تقریبا کنیل دینا دا ہے تے تھوڑے کو تین سال ہو گئے تین سال ہو گئے کتنے فصل ہیں دے تنا چکلے سال دو فصل ہیں صحیح ان سردیاں تے تقریبا بہار آگئی صحیح صحیح اسے من کا لیا ہے اللہ الرحیہٰ کریں میند کریں اللہ روزہ دے ہیں سال دے تہلوڑے تینی Хотی ج店 ٹھیک ہے اکوڑی کوسلھیم کرنے اور کھی ف drunkے کے ایس ہی ہے فیدوارہ پائیں پاکٹ کرے ہیں پانی 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 پھر موڑ کریں سکیٹ کو Everdata کریں سار کر دینا ہے نمی شاکھہ پیدا نمی شاکھا نکھنا ہے نمی شاکھہ نکھنا ہے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ موسیقی 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 یہ اپنی اشغال وٹے ہیں اب آپ س طرح بنوبر یاد کھانی ہو چیئے اب آپ سимости ساظے ساکت ہیں تقریبا اندہ فال کتنا دیا چاہاں جڑانا پھول تو لے کے بڑھا ہونے تکر کلیہ دیا چاہاں تین مینہ ہی تیار ہوندہ ہے تین مینہ ہی تیار ہوندہ ہے آج فال نکلے نا تینہ مینہ ہی تیار ہوندہ مصلا کہ رساکھ فال لگ گیا رساکھ جیٹ تک ہاڑ مکدن سوہن کر دینا پھر شروع ہو جانا صحیح ہوگا مثلہ اندہ تسی تین مینہ رکھوالی کر دیو تین مینہ رکھوالی کرنے نا تین مینہ رکھوالی کرنے تین مینہ رکھوالی کرنے ہوندہ دوست جڑا ہے وہ دے کام کر رہے ہیں اسی جیٹ ہم اندھی سہل کر سکرانے ہی جیٹ چک کرو ہے لید بانی جیٹ تو دوستو اب ہم باغ میں چلتے ہیں سہل بھی کرتے ہیں اور امرو توڑ کر ایک دو کھائیں گے اور آپ دوستوں کو بھی دکھائیں گے تو اب میں دو چلتا ہوں دوستو میں باغ کی طرف آگیا ہوں بلکل میرے پیچھے باغ ہیں تو اب میں جو باغ میں چلتا ہوں اور آپ کو بھی دکھاتا ہوں آو بھی یہاں سے اکراس ہوتے ہیں یہ انہوں نے سرسوں کے پودے بھی لگائے ہوئے یہ بھی تقریباً جو ہے نا پھر تیار ہو گیا یہ باغ ہے دیکھیں اس کے اوپر یہ چھوٹے چھوٹے دانے لگے ہوئے ہیں یہ بھی تیار ہو رہے ہیں اور یہ کچھ بڑے ہیں اسی پودے پر یہ بڑے بھی ہیں تو آو انہوں نے بہت سارے پودے مختلف قسم کے لگائے ہوئے یہ تو میں انکل سے پوچھنا بھول گیا تھا یہ یہاں سے میں دو تین چھوٹ کر لے کر جاؤں گا اور انکل کو دکھاؤں گا کہ یہ کونسی قسم کا ہے اور یہ کونسی قسم کا فال ہے یہ بات ہیں پوچھیں پوچھیں گے آو میرے پچھلی یہ دیکھیں یہ کتنا پیارا ہے اس کے اوپر بہت زیادہ فال لگاوا اس کے اوپر کام تھا اور اس کے اوپر بہت زیادہ ہے اور یہ بھی ہے دیکھیں انہوں نے امروض کی جو ہے نا چینیاں یا ان کی شاکھیں کہیں ان کے نیچے już ب ہیں اس میں کوئی کونسی دوائی کا اگرام ہے یا ہو چیز ہے یہ دیکھیں اس میں دوائی اگرام رکھی ہوئی ہے دیکھیں اس میں یہ نا مچھر مچھر مرے پڑے ہیں یہ پتا نہیں کیوں نہ لگائی اس کے بارے میں بھی پوچھیں گے اور اس کے انلچے جو ہی نا اس باج کے نیچے بہت گاند بنے پڑا ہے دیکھیں اب اس کو جو ہی نا پوچھے بہت زیادہ کریں گے اور یہ ختم ہو جائے گا تو اب ہم آگے چلتے ہیں اور یہاں سے پہلے پادہ مروض لیتے ہیں پھاتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں بتائیں گے کہ یہ کس طریب کا اور میتھا ہے یا کس طریب کا اور ہے تو اب آنکہ اچھا سا مروض دیکھتے ہیں یہی یہ ابھی تک اچھا ہے پکے نہیں ابھی تک سردیوں کا پھل جو ہے وہ تھوڑا سا لیگ جو نے پکتا ہے اس مروض کے اوپر بہت بڑے بڑے مروض لگے ہیں تو ہم اسی سے لیں گے ایک بڑا سا مروض دیکھیں ماشاءاللہ بہت بڑا ہے تقریباً یہ ایک پاو کا ہے دیکھیں اتنے بڑے بڑے مروض ہیں تو اب یہ کھا کر دیکھتے ہیں کہ کس طریب کا ہے دوستو دوستو بہت ہی میٹھا ہے اور لذت بھی بہت پیاری ہے مجھے بھی دو یار تھوڑا سا تم ہی کھالو یار تم نے کونسا مجھے روز روز کہنا ہے کھاؤ تو انہوں نے یہ کچھ اور بھی اس بار میں درخت لگائے ہوئے ہیں یہ پتہ نہیں کس قسم کا درخت ہے اور کونسا ہے یہ ہم نہیں جانتے یہ بھی پوچھیں گے بہر جاکر پوچھیں گے تو اب ہم ایک دو مروض لیتے ہیں پھر ہم چلتے ہیں کہ انہوں نے کہے کہ پتہ نہیں کیا کار رہے ہیں اتنی دیر ہوگی ہے یہ گول مروض ہے یہ گول مروض ہے ہم یہاں سے لیتے ہیں دوستو یہ گول ٹائپ کے مروض ہیں اور ہم نے سرائی ٹائپ کے علاش کر دیں تو انکل سے پوچھیں گے کہ وہ کون سے اس باغ میں ہیں تو چلتے ہیں اب دوستو انکل کے طرف دوستو انہوں نے ساتھ یہ نا لیمو کا درخت لگایا ہوئے ہیں نیبو کے یہ نیبو بھی جو نا ساتھ جو امرود لینے آتے ہیں نا وہ صبح صبح پھیری والے ان کو ساتھ یہ نیبو بھی دیتے ہیں تاکہ جب امرود وہ کٹ کر کسی کو دیتے ہیں تو ساتھ نیمک اور نیمو کا رس لگا کر دیتے ہیں تاکہ ان کا ذائقہ بہت ہی کمال کا ہو جاتا ہے تو آپ جو نا ہم انکل کی طرف جا رہے ہیں اور ان سے پوچھیں گے کہ آپ کے باغ میں کون کون سے قسم کے جو نا امرود لگے ہوئے ہیں یہ دیکھیں کتنے پیارے لاغ رہے ہیں یہ یلو یلو قسم کے نیبو ہیں تو اب ہم ادھر جا رہے ہیں انٰی اللہ Certains میں نے انکلے پاس پہنچایا ہوں ہم انکل سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے کون کون قسم کے ج nights یہ سین THE LRK گوڑا بھی ہے تو سرائی بھی ہے جب گوڑا بھی اور سرائی بھی سرکپورد شریف کے دونے ہم نسلیں چل دیاں ہیں سرکپورد شریف سے لے کر آئے ہیں تو انکل صاحب ہم نے یہ آپ کے تین چار مرود لیے ہیں آپ غصہ تو نہیں کریں گے اچھا تو اب ہمیں دیں اجازت اب ہم گھر چلتے ہیں تو آپ کے بیٹے کے ساتھ بھی ہم نے ملنا ہے ہم مل کر پھر جائیں گے شکریہ بہت بہت مہربانی تو دوستو آپ چلتے ہیں ہم انکل کے بیٹا ہے اس کے پاس اس کے ساتھ ہم بات چیز کریں گے پھر گھر چلیں گے دوستو میرے دوست کی یہ کہیں ادھر پڑی ہوئی ہے لیکن وہ خود ادھر نہیں ہیں تو دوستو اس سے ملنا تھا لیکن وہ میرے خیال سے کئی کام نکل گیا ہوگا تو اب ہم واپس گھر جا رہے ہیں ہم نے کھانے کے لیے دو چار مرود بھی لیے ہیں وہ ہم نے بائی کے سارا کھٹکا لیے ہیں تو دوستو آج کا بلاغ ہم یہاں پر ختم کرتے ہیں دوستو اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں سے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور دوستو مجھے دے اجازت دعاوں میں یاد رکھنا اور بہت سارا پیار اور اللہ حافظ بہت سارا پیار اور اللہ حافظ